اسلام علیکم تنگ ٹینک میں خوش آمدید میں ہوں سانیہ چاہدری ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایسیوشیول سلمان غنی صاحب ڈاکٹر حسن اسکری صاحب ڈاکٹر رسول بکشری صاحب اور رشید صافی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے عام انتخابات کے نتائج کے خلاف جو آوازیں اٹھنا شروع ہوئی تھی اب ان میں شدت آتی جا رہی ہے اور یہ اپنی نویت کے شاید پہلے انتخابات ہوں گے جن میں جیتنے والے کیا ہارنے والے کیا سب ہی دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں اور اب انتظامیہ بھی الزامات لگانے والوں کے صف میں شامل ہو گئی ہے کمیشنر راولپنڈی نے آج تیرہ حلقوں کے نتائج پر اثر انداز ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے نہ صرف اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے بلکہ اپنے لیے سزا بھی تجویز کی ہے اس صورتحال پر ہمارے پینل کی کیا رہی ہے آپ کے سامنے رکھیں گے اور دوسرا آج کا ہمارا موضوع ہوگا مرکز میں حکومت سازی جو ایک پچیدہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے اور فیورٹ سمجھی جانے والی مسلمی گنون اب اس جو ان کا ابتدائی طور پر ان کا فیصلہ تھا اسے پیچھے ہڑتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے اور اگر دوسری بڑی جماعت پیپلز پارٹی کی بات کریں تو وہ آئینی عہدے تو چاہتی ہے فیصلہ سازی کا اختیار بھی چاہتی ہے لیکن کیابنٹ کا حصہ بننا نہیں چاہتی تو ایسے میں پھر حکومت سازی کا عمل کیسے مکمل ہوگا اور اس ساری صورتحال سے کیا پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے یہ سوالات پر اپنے پینل کے سامنے رکھیں گے سلمان غنی صاحب آپ سے میں آخاز کروں گی اور آج جو کمیشنر راولپنڈی نے آج جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ یقینہ آپ نے بھی سنی ہوگی لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سے ڈیجرز آپ کے سامنے رکھوں کہ راولپنڈی ڈویجن کی وہ بات کریں جہاں پہ قوم اسیمبلی کے تیرہ حلقے اور سوائی اسیمبلی کے ستائیس نشستیں تھیں صرف تیرہ حلقوں پہ دھاندلی کی وہ بات کریں سوبائی نشستوں کے انہوں نے کوئی بات نہیں کی تو آپ کی کیا رائے ہیں ان انظامات کے اوپر اور دوسرا یہ کہ کمیشنر صاحب اپنی کیپیسٹی میں کتنا سرنداز ہو سکتے ہیں انتخابات کے نتائج پر دیکھیں جس دن سے انتخاب ہوئے کوئی ایک دن ایسا نہیں جا رہا جس میں کوئی خیر کا پہلو ہو انتخابات کے حوالے سے اور ایک دو پارٹیز کو چھوڑ کے ساری پرٹیکل پارٹیز انتخابی نتائج پر اپنے تحفظات ظاہر کرتی نظر آ رہی ہیں اور یہ تحفظات دور کرنے کی ذمہ داری جس ادارے کی ہے وہ ادارہ اپنے آپ کو خود جواب دے نہیں سمجھتا کہ ماضی کے اندر چیف الیکشن کمیشنر جب انتخاب ہوتا تھا تو ہم دیکھا کرتے تھے کہ وہ پہلا جو ہوتا تھا وہ خود انوز کرتا تھا کہ یہ ریزلٹ ہے تو ایک ساکھ ہوتی ہے ادارے کی جہاں تک کمیشنر صاحب کی بات آپ کر رہی ہیں کمیشنر صاحب سوٹیڈ بوٹیڈ تھے میں نے انہیں بڑے غور سے دیکھا ہے اور جن نشستوں کی وہ بات کر رہے ہیں وہ دوزار چوبیس کا تو انہوں نے کہا کہ ستر ستر ہزار پہ جو ہزار کی لیڈر سے اسے ہم نے جتایا کہ میں ریزلٹس لے کے آئے ہوں یہ دوزار اٹھارہ کے ریزلٹس ہیں اور دوزار اٹھارہ کے ریزلٹس میں کسی جگہ بھی آپس میں کوئی بیس پچیس ہزار سے زیادہ کا مارجن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ بات تو ان کی غلط ہے وہ شاید کچھ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جو ستر ہزار والی جو لیڈ لے رہے تھے ان کے نتیجے میں ہم نے دوسروں کو جھتوائے تو اس میں تھوڑا سی کنفیڈیا ہے ان کو ہی اس کو کلیر کرنا پڑے گا براہ راست وہ کمیشنر صاحب ان کی الیکشن کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی لیکن میں انہیں بریو ذمہ اس لیے نہیں سمجھتا ہے کہ جب آپ انظامی سٹرکچر دیکھتے ہیں تو کمیشنر براہ راست تو ذمہ دار نہیں ہوتا لیکن ڈیپٹی کمیشنر جو اس کے نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے احکامات کے بھی پابند ہوتے ہیں ہدایات کے بھی پابند ہوتے ہیں اب تو میرا خیال ہے اس میں ڈیپٹی کمیشنر سے پوچھنا چاہیے اس وقت ایک سیٹ اپ تو چل رہا ہے نا ایک شخص نے آپ کا سارا تلپٹ کر کے رکھ دیا ہے کہ جی اتنی بڑی داندلی ہو گئی اور میرے پاس جو رزلٹ ہے میں اس پنڈی ڈیوین سارے کو دیکھ رہا ہوں مثلا ہمارے یاز امیر صاحب جو ہیں وہ ایک لاکھ دو ہزار بوٹ لے کے ہارے ہیں ان کے مقابلے پر جیتنے والے جو تاہر اقبال صاحب ہیں وہ ایک لاکھ پندرہ ہزار بوٹ لے کے جیتے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں یہی تاہر اقبال صاحب ایک لاکھ تیس ہزار بوٹ لے کے ہارے تھے تو اسی طرح میرے پاس باقی بھی یہ صداقت عباسی صاحب غلام سربر خان شیخ رشید ان میں کوئی زیادہ اطلاع مارجن نہیں ہے اصل میں ہمارے ہاں ایک مسئلہ بن گیا ہے کہ جب کوئی بندہ ریٹائرمنٹ کے قریب آتا ہے جا کسی کے مفادات پہ زد پہنچتی ہے جیسے کھل ہم یہاں ویویلہ کر رہے تھے جناب مولانا فضل احمان صاحب کا آج ہم کمیشنر صاحب کا کر رہے ہیں کل آنے والے میں ایک نیا ایشو آ جائے گا اس کا مطلب کہ پاکستان کے انتخابات میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سطح پہ ایک کنفیون ہے اور جسے دور کرنے کی ضرورتی وہ کوئی دور نہیں کر پا رہا اور بات ہے کہ ماضی کے اندر بھی انتخابات میں بہت سارے تحفظات ہوتے تھے اس پہ ماننے پہ نہیں ہوتے تھے کچھ پارٹیز جو ہے وہ اس کے حق میں جا رہا ہوتا تھا سب کچھ وہ ہموشی اختیار کر لیتی تھی اور میں اور بھی آپ کو بتاؤں دیکھیں انتخابات کی قائم کرنے کے لیے ماضی کے اندر بہت سارے اقدامات ہوتے تھے اور اس دفعہ تو سب سے زیادہ دعوے کیے گئے تھے کہ جی انتخابات آزادہ نہ ہوں گے شفاف ہوں گے اور پھر الیکشن کمیشنر نے کہا کہ نو فروری کو دو بجے تک سارے ریزلٹس آ جائیں گے پہلے ہم آٹی ایس کر رونا رہتے تھے ہمارا جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس میں ویسے کمیشنر اثر انداز ہو سکتے ہیں جب آپ نے اثر انداز ہونا ہوتا ہے ہم تو یہ انتخابات دیکھتے آئے ہیں آپ کس کس کا پوچھتے ہیں میں آپ کو دوزار دو سے بتاتا ہوں میاں عزر صاحب تھے تو مجھے بتایا گیا ہے کہ جناب ہم اتنے بڑے بندے کو ہرائیں گے کہ پتا بھی نہیں چلے گا اور یہ ہوا سب سے پہلا ریزلٹ پی ٹی وی پہ آ رہا تھا کہ میاں عزر صاحب الیکشنل نوز کر گئے ان کی گنتی بھی شروع نہیں ہوئی تھی لیکن اس طرح جو کچھ ہو رہا ہے میں نے کل بھی کہا تھا کہ پیر پگاڑا جیسا آدمی دیکھیں مجھے تیس پینتیس چالی سال ہو گئے جنرلیزم میں بڑے پیر صاحب سے بھی ہماری اچھی کہ بات دیکھیں کہ اگر وہ سڑکوں پہ آ رہے ہیں پیر صاحب کے اسٹیبلشمنٹ سے بہت اچھے روابط رہے ہیں اگر وہ پارٹیز بھی جو ساری زندگی اسلام آباد پنڈی سے اچھے تعلقات کی عامل تھی صاحب کو بھی انوالپ کر رہے ہیں وہ چیف جسٹس جس نے پاکستان کے اندر انتخابات کو یقینی بنایا میں آپ کو ذاتی معلومات کی بنیادتوں بلاتا ہوں کہ لوگ ہمارے سے بڑے ذمہ دار لوگ شرطیں لگا رہے تھے کہ الیکشن نہیں ہوگے وہ شخصہ جس نے کہا تھا کہ پتھر پر لکیر ہے اور انتخابات کروا کے دکھا دیئے اور پاکستان کے ریاستی اداروں نے بھی پہلے بہت سے لوگ یہ پوچھتے تھے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور اب سب یہ پوچھتے ہیں کہ جیتا کون ہے یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے ڈاکس صاحب بہت سنجیدہ الزامات ہیں جو آج کمیشنر راولپنڈی کی طرف سے لگائے گئے ہیں جو سی ایم پنجاب ہیں انہوں نے تو نوٹس لیا اور تحقیقات کی بات کی ہے لیکن اصل ذمہ داری کس کی بنتی ہے اس میں دیکھیں اصل ذمہ داری تو الیکشن کمیشن کی ہوتی ہے اور جو کیر ٹیکر گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کے انتظامی ذمہ داریاں ہوتی ہیں الیکشن پروسس کو چلانا ووٹنگ ڈے کا انتظام انسرام دیکھنا باقی اس قسم کے چارجز میں تو کیر ٹیکر کا کوئی رول نہیں ہوتا وہ الیکشن کمیشن کا جو رول ہوتا ہے دیکھیں آپ نے ابھی سوال کیا تھا کہ جی کیا کوئی کمیشنر کا کوئی رول بنتا ہے دیکھیں ہمارے اگر تاریخ پڑھیں گے نا الیکشن کی تو ہمارے الیکشن پہ ایسے اناسے بھی اثر انداز ہوتے ہیں جس کا کوئی رشتہ ہی نہیں آپ اسٹیبلش کر سکتے فارمل کوئی رشتہ نہیں ہوتا کوئی تعلق نہیں ہوتا پروسس سے تب بھی وہ انفلنس کر لیتے ہیں تو یہ بات تو آپ چھوڑ دینا باقی جو کمیشنر صاحب نے جو باتیں کہیں ہیں ٹھیک ہے اس پہ بڑی ایکسپلینیشنز آ رہی ہیں اور یہی ثابت کرنے ہی کوئی جا رہی ہے لیکن جو انہوں نے باتیں کہیں ہیں وہ کوئی نئی بات تو نہیں کی ہمیں تو پتا تھا اس کے سنگے لیکن یہ نہیں پتا تھا کہاں کتنا ہوا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے فگر دیا ہے وہ درست نہیں ہے لیکن جو ایشو ریز کیا ہے وہ آل لیڈی سرکولیشن میں ہے اور ایک پارٹی کہہ تب تو ہم کہیں چلو جی وہ پارٹی کو نقصان ہو گیا لیکن اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر پارٹی علاوہ ایک پارٹی کے باقیارے کہیں نہیں الزام رکھ رہے ہیں تو اس میں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے فیکٹس کو الیکشن کمیشن پیش کرتا کوئی جواب دیتا کہ کیا وجوہات ہیں تردید سامنے آئی ہے لیکن کوئی باتیں جواب نہیں لی تردید سے تو کچھ نہیں بنتا اب وہ اجلاس کیا ہوگا اجلاس سے یہ ہوگا یہ غلط بیانی سے کام لیا ہے ان کا کوئی کمیشنر کا کوئی رول نہیں ہوتا سرکاری ایک بیان طریقے سے آتا ہے فوران آفیس اس طرح بیان دے گا آپ کے سرکاری سپوکس پرسن اسی طرح بیان دیں گے لیکن کیا آپ سیٹسفائی کر سکتے ہیں سیاستدانوں کو ایسے ایسے فیکٹر بھی انوال ہوتے ہیں جن کا کوئی بظاہر رشتہ نہیں نکلتا تو ایسے میں ثبوت پیش کرنے کا ان کو کہا جا رہا ہے تو کیا ثبوت بھی ہوتے ہیں اسی چیزوں کے ثبوت کا مسئلہ ہوتا ہے دیکھیں وہ ثبوت جو جوڈیشل سکروٹنی کو ویٹسٹینڈ کر سکے وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ بہت سے انویزیبل فیکٹرز ہوتے ہیں انویزیبل پلیئرز ہوتے ہیں اور اگر انہوں نے ووٹ کو آگے پیچھے کر دیا ہے تو کیا ثبوت ہے ایڈمنسٹریشن والے نے اگر بات کہی ہے اگر کمیشنر نے کہہ دیا دیکھ لیجئے کمیشنر کے ساتھ کیا ہوئی ہے صبح سے اس نے کہا ہے بات غلط کہی صحیح ہمیں نہیں پتا فیکچولی کہ غلط بات ہے کہ صحیح ہے لیکن اگر کوئی اور کہہ دیتا ہے تو اس کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس تو یہ دیکھیں پولیٹکس میں ایک چیزہ خیال رکھیں یہ ثبوت یہ ایویڈنس کافی نہیں ہوتا جو پرسیپشن ہے پرسیپشن بھی ضروری ہے جو آپ جس طرح اس کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں وہ کریڈیبلیٹی کو انفلنس کرتا ہے اور آپ بار بار یہ مسئلہ یہ بڑا ضروری ہے کہ پرسیپشن بڑی ضروری ہے اور پرسیپشن سے ہی ساری رائے بنتی ہے وہ انٹرناشنل لیبل پہ ہو یا لوکل لیبل پہ ڈاکس صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ جو کمیشنر صاحب نے بات کی ہے ان کے پیچ ڈھیلا ہونے کی یا ذہنی مسائل کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہیں آپ سے میں یہ جانا چاہوں گی کہ کیا اگر ان کے ذہنی مسائل تھے تو کیا ہی سہدے کے وہ اہل تھے کیسے دائن آتی ہوگی دیکھیں یہ تو ظاہر ہے کہ جب ایسی باتیں کرتے ہیں اور اتنا بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہو پاکستان کی سیاست کا کہ جہاں ہر چیز تلپٹ ہو جائے اور پاکستان کے انتقابات کے بارے میں کمیشنر یہ کہے اور اس سے بڑا ذمہ دار افسر نہیں ہوتا اور اتنا ازلاق کا اور آنے والی حکومت جو بنے گی اس کی ساکھ اس کو پر اعتماد کیا ماحول پیدا ہوگا ملک میں تو ظاہر ہے کہ لوگ پھر جو متاثر ہو سکتے ہیں یا ہوں گے تو اس کو پاگل ہی کہیں گے کہ ذہنی توازن کو بیٹھے ہیں ذہنی طور پر بیمار ہیں اگر یہ بیمار تھے تو ان کو معلوم اس بیان کے آنے کے بعد کیوں ہوا یہ تو پھر ان کی نگران وزیر اعلیٰ اور نگران وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ایک ذہنی مریض کو آپ نے کمیشنر بنایا ہوا ہے اور وہ بھی پنڈی کا اور پنڈی آپ کو پتا ہے کہ کتنا اہم جگہ ہے تو اس کو بنایا ہوا ہے یہ میرے خیال میں یہ ایک ایسا لفظ ہے جو استعمال نہیں کرنا چاہیے کسی افسر کے بارے میں ایک ذہنی توازن کو بیٹھا ہے بات کچھ اور کرنی چاہیے جو بات اس نے کہی ہے اس کے محرکات کیا ہیں وہ آخر نو دن یا دس دن کے بعد انہوں نے بات کیوں کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں اور پھر اس کو کیوں کہنا پڑا میرا خیال میں میرا خیال میں کوئی کوئی بہت بڑی گیم ہے ایک بہت بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے جس کے بارے میں ہم ابھی بات نہیں کر سکتے اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جس طرح فضل رمان صاحب مولانا صاحب آئے آج کمیشنر صاحب ہے کل کوئی اور بھی آ سکتا ہے تو یہ جو انکشافات کا سلسلہ چال نکلا ہے اور خفیہ باتیں سامنے آ رہی ہیں اس سے پاکستان کے سیاسی نظام پر ایک بہت بڑا دھبا لگ رہا ہے اچھا اور دیکھ سب الزام جو اس وقت لگا رہے ہیں وہ انتظامیہ کا خود حصہ ہیں پولیٹیکل پارٹیز یا جو حصہ لینے والے امیدوار ہیں وہ اگر الزامات لگائیں تو ایک نورمل پریکٹس بھی ہے یہ کتنا بڑا اہم سیکٹر ہے یہ تو ہوتے ہیں گھر کے بیدی یہ جو کام کرائے جاتے ہیں اثر انداز ہوتے ہیں الیکشنز پر اور ریزرٹس پر یہ یہی لوگ ہوتے ہیں اور یہ کہنا کہ براہ راست اس کا کوئی تعلق نہیں تھا بے شمار ایسے لوگ ہیں ایسے افسر ہیں ایسی طاقتیں ہیں جو براہ راست ان کے الیکشنز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہمارے الیکشنز کی جو تاریخ ہے وہ ایسی ہے کام لیا جاتا ہے اپنے موتمد لوگوں کو لگایا جاتا ہے قابل اعتبار لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے آپ دیکھیں کہ جب انتخابات تو اب اعلان نہیں ہوا تھا جب نگران حکومتیں آئیں تو انہوں نے تمام نوکر شاہی پنجاب کی تبیر کی تھی کیوں کی تھی کہ پہلے وہ جو لوگ تھے کہ حکومت پاکستان کے کارندے نہیں تھے وہ بھی اسی طرح سے انتیان پاس کیا رکے آئے تھے ان کی بھی اسی طرح سے ترقی ہوئی تھی اور جب بھی کوئی حکومت ہے اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کی حکومت انہوں نے بھی تمام ویوروکریسی کو تبدیل کر دیا تو ہوتی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے لوگوں کو لگایا جائے جن کے اوپر اعتماد ہو ظاہر ہیں ان کے اوپر اعتماد تھا تو ان کو لگایا گیا اب اندر سے یہ بات کوئی کر رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا انتخابات کے بارے میں ایک سوالیاں نشان ہے انتظامی مشہنری اثر انداز ہوتی رہی ہے ماضی میں بھی آپ کا خیال ہے ریٹائر ہونے والا فیکٹر بھی ہے رشید صافی صاحب آپ کو بھی شاملے گفتگو کرتے ہیں یہ جو الزامات ابھی سامنے آئے ہیں اور انتظامیہ کا ایک بہت اہم اہدداری الزامات لگا رہا ہے پہلے ہی ہر طرف سے شور اٹھ رہا ہے دھاندلی کا تو کتنا زیادہ یہ انتخابات کی ساخت کو متاثر کر سکتا ہے اور دوسری بات کہ وہ جو ستر ستر کی لیڈ کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں پریکٹیکلی پاسیبل ہوتا ہے پاکستان میں ویسے سب چیزیں پاسیبل ہیں اور اس انتخابات میں تو واقعی بہت ساری انہونیاں ہم نے دیکھی ہے تو کمیشنر صاحب کے الزامات اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا اور وہ جس طرح بتایا گیا کہ وہ پاکستان کے ایک بہت بڑے ڈیویجن کے کمیشنر تھے جہلم سے لے کر خیبر پختنخواہ تک پورا ایک بہت بڑا ڈیویجن ان کے حوالے تھا پہلے تو یہ سوال نگرانوں سے بنتا ہے کہ آپ غالباً تئیس جنوری دوازار تئیس کو آپ آئے اور آپ نے ستائیس یا آٹائیس جنوری کو یہ لیاقت علی چٹہ صاحب کو ان کا انتخاب کیا اور کمیشنر لگایا آج تک آپ کو اس کی ذہنی کیفیت پہ تو کوئی شبہ نہیں ہوا نہ ان کے خلاف آپ نے کوئی بات کی جب راولپنڈی ڈیویجن میں ایک پارٹی کے خلاف ایک مکمل کریک ڈاؤن ہوا اور کمیشنر ہی بہت سارے چیزوں کے انچارش تھے تو اس وقت تو یہ کمیشنر صاحب بہت اچھے تھے آج انہوں نے انگلی اٹھا دی اور انہوں نے بات ایسی کہہ دی جو سب کو ناغوار گزری ہے جو جیتنے والی پارٹیا ہے ان کو یہ بات پسند نہیں آئی ہے تو ان کا دماغی توازن بھی خراب ٹہرایا گیا ان کو پاگل بھی کہا جا رہا ہے ان کو ذہنی مریض بھی کہا جا رہا ہے وہ اب یہ بات حضم ہونے والی نہیں ہے یہ تو ایک پہلو ہے اب آتے ہیں یہ لیاقت علی چٹہ صاحب کا جو ضمیر اچانک جاگ اٹھا ہے تو اس پہ تو چیپ جسٹس صاحب نے بھی سوال اٹھایا ہے کہ وہ ثبوت ظاہر ہے اس نے اتنے بڑے الزامات لگائے ہیں تو کچھ نہ کچھ اگر پورے ثبوت نہیں تو کچھ نہ کچھ تو ان کے پاس ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ٹک ٹپے لگ رہے ہیں فارم فورٹی سیون پہ فارم فورٹی ایٹ کا بتائے کچھ تو بتائے جن لوگوں کو انہوں نے احکامات دیئے ہیں ان کا نام بتائے کہ ان لوگوں کو میں نے یہ احکامات دیئے اگر خود وہ چیزیں نہیں ہیں تو یہ تمام ذمہ داری جو ہے یہ چٹہ صاحب کی ہے اچھا ہے کہ انہوں نے ایک حرام کام کے بعد دوسرا کام نہیں کیا خدا نخواستہ اگر وہ خودکشی کرتے تو یہ سارے راز ہی راز ہی رہتے اور ہمیں نہیں پتا ہوتا لیکن انہوں نے یہ ساری چیزیں تشتہ بام کر دی ہے جن سیاسی جماعتیں جو ویلہ مچا رہی ہے انتخابات کی وقت پہلے سے بھی کم تھی مزید کم ہوئی اس لیے اب متلقہ ذمہ دارے جو ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ چٹہ صاحب سے تحقیقات ضرور کرے اور اس بات پہ ختم نہ کرے کہ ان کی ذہنی توازن ٹیک نہیں تھی اور وہ شاید دس دن بعد ریٹائر ہو رہتے اور ان کا جو ہے چونکہ جو پروموشن کومیٹی تھی اس نے ان کی پروموشن کو روک دیا تھا اور وہ غصے میں آکے یا ان کی کوئی سیاسی مقاصد ہے ان باتوں سے یہ مسئلہ اب دبنے والا نہیں ہے یہ غصے میں آکے تو شاید یہ سٹیٹمنٹ نہیں دی جا سکتی کیونکہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور جیسے کہ آپ کہہ رہے کہ بارے ثبوت بھی ان کے اوپر ہے کہ ان کو اگر ان سے جواب مانگا جاتا ہے چاہیے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے تو ان کو ثبوت پیش کرنا ہوں گے اچھا آپ صافی صاحب فارم فورٹی فائیو کی آپ بات کر رہے تھے شاہد خاکان عباسی صاحب نے بھی آج ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو فارم فورٹی سیون ہے وہ پہلے بن گئے تھے اور جو فورٹی فائیو ہیں وہ بعد میں بنے ہیں شاید یہ واحد الیکشن ہے جہاں پہ فورٹی سیون جو ہے وہ پہلے تیار تھے تو بہت سے طرف سے الزامات آ رہے ہیں تو کیا کریڈی بیلیٹی آپ کے خواہر میں رہے ہیں یہ تک دیکھیں الزامات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے اگر شاہد اقان عباسی صاحب کے پاس یہ معلومات ہے کہ فارم فورٹی سیون جو ہے پہلے سے وہ تیار شدہ تھے یا جس طرح آپ اس کی توسیق کر رہی ہے اس سے تو آگے باتیں ہو چکی ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب کی آپ نے پرسکان پر ملائزہ کروائی کی ہوگی آپ محمود خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو باقیدہ فگر بتا رہے ہیں کہ بلوشتان کا الیکشن اتنے عرب میں فروخت ہوا پیر پگاڑا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سندھ کا الیکشن جو ہے وہ اتنے عرب میں اور اتنے کربوں میں وہ فروخت ہوا یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس نے انتخابات کے نتائج پہ سوال اٹھایا ہے لیکن جو آپ کا سوال تھا لیاقتلی چٹہ صاحب کے حوالے سے دیکھیں بیروکریسی کو نہ کرنے میں بہت کم جرد کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت ای خالیہ جو انتخابات ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ خیبر تنخواہ میں مجھے ذاتی طور پر پتا ہے کہ کئی بیروکریٹس پہ دبا ہوتا لیکن انہوں نے نہ کر دیتی اگر یہ اس وقت نہ کرتے تو بہت زیادہ اچھا ہوتا اور نہ کرنا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا اس لیول کے افسر کیلئے میکسیمم کیا ہوتا ٹرانسفر کرتے او ایس ڈی لگاتے اس سے زیادہ تو اس لیول کے افسر کے ساتھ کچھ نہیں کیا جا سکتا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ دانلی جنہوں نے کی ہے کسی کا نام تو نہیں لے رہے چیف جسٹس کا کیا کام ہے الیکشن کے نقاط سے اور الیکشن کمیشنر خود تو نہیں آکے وہ تو یہ نہیں بتا رہے کہ الیکشن کمیشنر نے مجھے کال کر کے یہ بتایا بھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن کا دس وجہ جو اجلاس ہے کہ ان کا اس حوالے سے اوفیشل کیا موقف آتا ہے تو ان کے سٹانس میں ان کے الزامات میں بہت زیادہ ہمیں کمزوریہ نظر آ رہی ہے لیکن تحقیقات ضرور ہونی چاہیے اور اس بات کا منطقی نتیجہ ضرور ہمارے سامنے آنا چاہیے جی صحیح میرا بھی یہی سوال تھا کہ اس کے بعد اتنے سارے الزامات جب سامنے آ رہے ہیں تو الیکشن کی کیا کریڈیبلیٹی رہ جاتی ہے اور کس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اوپر ایکشن لے اور تحقیقات کا آغاز کرے صافی صاحب فیلیکشن کمیشنر صاحب جو غالباً اس وقت لاہور میں مقیم ہے انہوں نے اجلاس طلب کر لیا وہ زوم میں شرکت کر رہے ہیں اور جو باقی جتنی بھی حکام ہے الیکشن کمیشن کے وہ بھی جمع ہو رہے ہیں اسی طرح عدالت کی طرف سے بھی خبریں آ رہی تھی کہ شاید سوہم ووٹو ایکشن لیا جائے گا لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ سوہم ووٹو ایکشن نہیں لیا جائے گا اور انتظار کیا جائے گا جو متلقہ ادارے ہیں ان کی طرف سے کیا ایکشن ہوتا ہے لیکن ایکشن بہت ضروری ہے اگر یہ صاحب یہ نہ بھی فرماتے تو جو سیاسی جماعتیں اس وقت کراچی سے لے کر چترال تک سراپہ احتجاج ہے اور بڑی سیاسی جماعتیں جو ہے اکراس تک بورڈ جو ہے ایک نہیں کہ صرف پی ٹی آئی کو اعتراض ہے جی یو آئی کو اعتراض ہے اور انتظامین کی طرف سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں تو اس ماملے پہ اس نویت کو انزامات کی نویت کو ان کی کیا ہو سکتی ہے سب کو جج کرنے کی ضرورت ہے اور متعلقہ پلیٹ فارمز کے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سارے ماملے کو دیکھیں اور اس کے اوپر جو اپنی اوفیشل سٹیٹمنٹ ہے جو تحقیقات بنتی ہیں وہ اس کے اوپر اس کا آغاز کریں ہمیں یہاں پہ ایک بریک لینا ہے بریک سے جب واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے سٹیم اداس ویلکم بیک بریک پہ جانے سے پہلے ہمیں انتخابات کے نتائج سے مطالق جو دھاندلی کی آوازیں اٹھ رہی ہیں ان سے مطالق بات کر رہے تھے اور آج جو تازہ ترین صورتحال تھی کمیشنر راول پنڈی کے الزامات سے مطالق اس پر ہم نے ڈسکشن کی اور اپنے پینل کی رائے آپ کے سامنے رکھیے اب دوسرا ہم معاملہ ہے جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے مرکز میں حکومت سازی جو ایک پچیدہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے کیونکہ پہلے ہم نے دیکھا کہ نون لیگ جو فیورٹ سمجھی جا رہی تھی مرکز میں حکومت سازی کے لیے اس نے بہت جلدی سے جو ہے وہ اپنی وکٹری سپیچ بھی کی اور جو ممکنہ صورتحال ہو سکتی ہے حکومت سازی کے لیے اپنی پالیسی وہ بھی بتائی لیکن اب ہمیں تھوڑی سی ریلکٹنڈ نظر آ رہی ہے پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی بھی کوئی ذمہ داری نہیں لینا چاہتی اور جو پی ٹی آئی ہے اس کے پاس جو لیڈرشپ اور پارٹی کا مسئلہ ہے وہ بھی ساتھ چل رہا ہے تو پھر کس طرح حکومت سازی ممکن ہو پائے گی مرکز میں یہ سوال ہم اپنے پیدل کے سامنے رکھیں گے سلمان غنی صاحب بہت جلدی تھی مسلمی گنون کو وکٹری سپیچ کرنے کی جس کے اوپر بہت سے اعتراضات بھی اٹھائے جاتے رہے اور بہت جلد بازی میں انہیں لگا کہ وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں لیکن اب دیکھا کہ ان کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے کیا سوچ رہی ہے بازجے کے جو صورتحال اسلام آباد میں بنی ہوئی ہے اس میں کونسی پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ خود حکومت بنا پائے تین بڑی پارٹیز ہیں تین میں سے دو نے حکومت بنانی تھی شہباز شریف صاحب نے اپنی پریس کانفرس میں ان کو آپشن دیا تھا اور بازجے کہ یہ ایک ہی دن میں فیصلے کیوں ہوئے کہ جی قیدی نمبر چار کا بیان آیا ہے کہ پیپلس پارٹی مسلم لیگ نون پیپلس پارٹی اور ایم کی ایم ان سے بات نہیں ہوگی فوری طور پر بلاول بٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرس کی اور انہوں نے کہا جی انہوں نے اہمارے ساتھ بات چیت کو مصدد کر دیا ہے نون لیگ کی آپشن آئی ہے اب بات یہ کہ یہ معاملہ آگے چلے گا کیسے کہ صوبے تو ان کے پاس آگئے کہ پیپلس پارٹی کے پاس سندھ آگیا ہے پنجاب نون لیگ کے پاس آگیا ہے پختونخواہ ان کے پاس آگیا ہے یہاں تو یہ ہوگا ہے سندھ کہ ایٹینڈ ایمینڈمنٹ کے بعد صوبے بڑے بااختہار ہے اصل مسئلہ ہے اوپر اور اوپر کا مسئلہ کیا یہ چلا لیں گے اس طرح اور پاکستان مسلم لیگ نون وہ جو آیا تھا ایک فارمولہ کہ جی پاکستان خپے کے نام پہ وہ چاہ رہے ہیں کہ سارے آئینی ہوں دے ہمیں دے دیں اور دوسری پارٹی جو ہے وہ ای ای ایم ایف سے مذاکرات کی بنیاد پر وہ اپنا ایک رول چاہتی ہے ڈریور کرنے کی پوزیشن میں کوئی نہیں ہے اور جو اصل پارٹی ہے وہ تو اس وقت مضامتی سیاست کر رہی ہے وہ تو اتجاجی سیاست کرنا چاہتی ہے آپ نے دیکھا کہ جی آج بھی انہوں نے مزارے کیے ہیں اور جو جتنا زیادہ وزنی ہوتا ہے یا جس کے پاس منڈیٹ ہوتا ہے منڈیٹ ذمہ داری کے ساتھ مشروط ہوتا ہے اور میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ اگر امران خان صاحب ان کی پارٹی ایک سریعتی پارٹی کے طور پہ بہیو کرتی اور پرنٹیکل پارٹی سے اگر مولانا فضل و رحمان سے بات چیت ہو سکتی ہے اگر میں یہ بات کہوں پیپلز پارٹی سے بات چیت ہونے کے بارے میں کچھ پیشکوئی ہیں کی جا رہی ہیں اسی وقت جب ہمارے دنیا چینل سے میں نے اسی وقت کہا تھا کہ تھوڑی در کے بعد تردید آ جائے گی جب آپ مائنڈ سیٹ کو پڑھ لینا وہ پتا ہوتا ہے فضل و رحمان سے بات چیت کیوں ہو رہی تھی میں نے کل کیا کہا تھا فضل و رحمان کے ساتھ حکومت سازی نہیں کرنی مطلب یہ تھا کہ ہم چکے تجاجی سیاست کی طرف جا رہا ہے ہمارے لوگ تو در کے مارے سڑکوں پہ نہیں آئیں گے تو فضل و رحمان یا جماعت اسلامی کو آگے کریں گے اب بات جائے کہ آج میٹنگ ہوئی ہے ان کی اور وہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے پیپلز پارٹی کا وہ نون لیک نے مسرد کر دیا ہے اور اصل پاور ہے نواز شریف کے پاس اور آپ کو یاد ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کے ہاں جو اجلاس ہوا ہے انہوں نے کہا کہ یہ اس چارٹر آف ڈیمانڈ کے بعد ہم اپوزیشن میں بیٹنگ کیلئے تیار ہے اب جو لیٹسٹ بات ہے اب یہ اجلاس پھر پیر کو ہو رہا ہے اور یہ جو حکومت سازی پہ جو کمیٹیز کا اجلاس ہے یہ تو پیچھے چل رہ گیا ہے اب بات تو ڈسکیشن ہو رہی ہے الیکشن کے ریزرٹس پہ ایک نئی کیفیت تاریح ہوئی ہے اب وہ معاملہ آگے کی طرف کیسے جائے گا شہباز شریف صاحب نے یہ باورہ کروا دیا میں خود یہ بات آپ کو کہتا رہا ہے کہ یہ چیزیں تہہ ہیں اب شہباز شریف صاحب نے انہیں باورہ کروا دیا کہ یہ ریوڑی ہیں نہیں ہیں میں اگزیکلی لفظ بتا رہا ہوں جو ہم نے تقسیم کرنی ہے یہ پاکستان کا معاملہ ہے تین سال حکومت ہم کریں گے دو سال آپ کریں گے اگر آپ کو منظور ہے تو بتا دیں نہیں تو ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہے آپ کر لیں تو بات ہے کہ اس طرح یہ معاملات چلنے والے نہیں اور میں آپ کو بتا ہوں اگر تو یہ معاملات چلانا ہے اور یہ سہسدانوں کی ذمہ داری ہے یہ اسلام آباد تب چلے گا جب کنسنسیز ہوگا میں نے کل بھی آخر میں یہ بات کہی تھی کہ یا نیشنل ڈائلوگ کر لیں یا نیشنل گورنمنٹ بنا لیں نہیں تو یہ سسٹم ان کا چلتا نظر نہیں آرہا مغری صاحب لیکن میٹھا میٹھا کھانا چاہتی ہے پیپلز پارٹی کنسنسیز کیسے ہوگا آپ ذرا اندازہ تو لگا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایوان صدر بھی ہمیں دے دیں چیئرن سینل بھی ہمیں دے دیں گورننس بھی ہمارے وہ ملائی کہتے ہیں ہمیں دے دیں اور مسلم لیک نون جائے وہ ذمہ داری لے لیں اس وقت کوئی پارٹی بھی ذمہ داری لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے پاکستان ایک گرداب میں پنسا ہوگا ہے معاشری صورتحال ہے یہ بات ہمارے پروگرام میں بھی ڈسکس ہوئی تھی انہوں نے بلاول بٹو زرداری صاحب نے کہا تھا عمران خان صاحب کی طرف سے ریفیوز کرنے پہ ہم ان کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے اور حکومت کوئی مزاق تو نہیں ہے اب جو فارمولہ وہ لے کے آ رہے تھے کہ جی پیپلز پارٹی کو سارے آئینیوں دے دیں وہ پانچ اور چھ سال کی ہیں اور ان کو دے دیں جائے گے گورنمنٹ نے پتہ نہیں یہ چلنی بھی ہے یا نہیں چلنی تو یہ ایک مزاق تھا بہت بڑا اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ مسلم نور نے درست کہا ہے کہ یہ فارمولہ ہے اگر اس پہ آپ نہیں مانتے تو پھر آپ بنا لیں اکثریتی پارٹی کو جب آپ مسلط کریں گے پھر یہی کیفیت تاری ہوگی اچھا چلے کوئی فارمولہ بنتا نظر نہیں آ رہا ابھی جیسے اگری صاحب کہہ رہے ہیں اکثریتی پارٹی لیکن اکثریتی پارٹی کس طرح سے گورنمنٹ بنا سکتی ہے دیکھیں مجھے بڑی حیرانی ہوگی کہ اگر ایسی گورنمنٹ بنتی ہے جس میں لیڈ رول پی ٹی آئی کا ہو دیکھیں اس وقت پی ٹی آئی کے لیے سیاسی ماحول وہ نہیں ہے جس میں وہ حکومت بنا سکیں کیونکہ سیاسی ماحول کی اور ایک سپورٹ سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت ان کا سپورٹ سسٹم کوئی نہیں ہے اس نظام کے اندر اس لیے وہ تو میرے نزدیک ان کے در امکانات میرے نزدیک نہ ہونے کے برابر ہیں پاکی پتہ نہیں کیا ہوگا جہاں تک حکومت سازی کا تعلق ہے میرے خیال ہے کہ حکومت تو بن جائے گی لیکن یہ ہے کہ وہ کتنا عرصہ چلے گی کس اندار میں چلے گی اس پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ باتیں تو باد کی ہیں دیکھیں اس وقت جو حکومت سازی کا جو امکان ہے وہ پی ایم ایل این جو ہے وہ پی ٹی آئی کو نکال دیں تو پی ایم ایل این بڑی پارٹی بن جاتی ہے اور ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر یہ حکومت نہیں بنائیں گے تو کانسٹیٹوشن کیا بتاتا ہے پھر ان کا حشر کیا ہوگا اگر اس وقت نئے الیکشن آپ کو چھے مینے کے بعد کروانے پڑ گئے اور یہی سیاسی ماحول رہا تو پھر جس پہ جو راندہ درگاہ پارٹی ہے وہ اس سے زیادہ پرفارم کر جائے گی کیونکہ ایک اس وقت پولٹیکل ماحول اس قسم کا ہے تو میرا نہیں خیال کہ پی ایم ایل این اس اپرچنیٹی کو مس کرے گی وہ حکومت جو ہے وہ بنائے گی اور اس میں پی 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 کے ساتھ ہی کوئی کمپرومائز ہوگا ایم کیو ایم بین کے ساتھ ہوگی لیکن بات یہ ہے کہ حکومت انسٹیبل حکومت ہوگی یہ سٹیبلیٹی کا ایشو تو قائم رہے گا لیکن اگر فرض کی دیکھیں نا سیمپل ہے اب الیکشن جب اسیمبلی کا اجلاس طلب ہوگا اگر کوئی سیمپل مجارٹی نہیں لے سکتا چیف منسٹر تو پھر سیکنڈ راؤن میں سیمپل مجارٹی پہ چیف منسٹر الیکٹ ہو جاتا ہے یہ کانسٹیوشنل پروویجن موجود ہے تو اس طریقے سے ایک گورنمنٹ تو بن جاتی ہے لیکن گورنمنٹ چلے گی یا نہیں چلے گی وہ دوسری بات ہے کیونکہ چلنے کے فیکٹرز اتنے زیادہ منفی ہیں کہ کوئی بھی حکومت بنائے گا وہ مسئیبت میں آ جائے گا چلنے والے مسئلے کو کنسیڈر کرتے ہوئے لون لگ ہمیں پیچھے ہڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے لون لگ کتنا پیچھے ہڑ جائے پھر آپ الیکشن فیس کریں گے دیکھئے کانسٹیوشن میں بڑا واضح ہے کہ اگر حکومت نہیں دیکھئے پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے وہ موقع دیتا ہے الیکشن جو اپنے گورنمنٹ بنانے کا گورنمنٹ بنانے کی ایک دو تین چار ایفرٹ ہوں اور اس کے بعد بھی گورنمنٹ نہ بن سکے پھر پریزیڈنٹ کا ڈسکریشن ہے کہ اسیمبلی کو وہ ڈیزول کر کے نئے الیکشن آرڈر کر سکتا ہے لہذا اس وقت کوئی پارٹی چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی ہو کوئی پارٹی نئے الیکشن فیس کرنے کو تیار نہیں ہے لہذا اس خوف کی وجہ سے اس فیکٹر کی وجہ سے ایک ٹیمپریری قسم کی حکومت جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ سائم ہو جائے ٹیمپریری قسمت اس لیے کہہ رہا ہے جو ہمارے ہاں جو بیلنس آف فورسز ہے وہ اس قسم کا ہے جو بھی حکومت ہوگی وہ مشکلات کا شکار ہوگی کیونکہ پرابلمز اتنی زیادہ ہیں اور آپشنز اتنے کام ہیں نئی حکومت کے لیے پرابلمز زیادہ ہیں اور آپشنز کام ہیں ڈاکٹر صاحب پاور شیرنگ کا فرمولا ہی نہیں تیہ ہو رہا دونوں بڑی پارٹیز کے درمیان جن کو جو فیورٹ سمجھ جا رہی تھی کہ مل کے گورنمنٹ بنا سکتے ہیں آپ کو یہ گورنمنٹ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے قنون نہیں یہ کہتی ہے کہ پی ٹی آئی بنا لے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جائے یا پھر پیپلز آپ کو پی ٹی آئی اس میں سے کوئی فائدہ حاصل کرنے کی پوزیشن میں نظر آتی دیکھیں موجود احالات کے تناظر میں اتنا آسان کام نہیں ہے حکومت بنانا اور یہ سمجھنا کہ ایک دو ملاقاتوں میں یہ تمام مسائل پیپلز پارٹی اور مسلم علی قنون کے درمیان میں تیہ ہو جائیں گے ایسا ممکن نہیں ہے مشکلات ہیں مشکلات یہ ہیں کہ ایک دوسرے کے بغیر یہ رہ بھی نہیں سکتے اور ایک دوسرے کی بات اس وقت وہ ماننے کے لئے تیار بھی نہیں ہے کیونکہ اگر یہ آپس میں اتحاد نہیں کرتے تو تیسری طاقت تو بیٹھی ہوئی ہے اور تیسری طاقت اگر ان کے ساتھ نہیں ملتی اور یہ تو آپس میں اتحاد کر کے حکومت نہیں بناتے امکی امکی ان کے ساتھ شامل ہے تو پھر کیا ہوگا یہ اندھا کے انتخابات ہوں گے کہ اگر آپ کے پاس یہ دو آپشنز ہوں کہ آپ کو حکومت مل رہی ہے لیکن شرکتداری کے ساتھ شراکتداری کے ساتھ کہ دوسرا فریق ہے اس کو بھی آپ نے اکامولیٹ کرنا ہے وہ کریں گے یا آپ نئے انتخابات میں جائیں گے کہ جہاں آپ کو یہ خطرہ لاکھ رہے گا کہ جو کچھ آپ کے پاس بچا ہے وہ بھی کہیں کھو نہ جائے تو حکومت بنے گی لازمی طور پر بنے گی ڈاکس صاحب شراکتداری کے بھی آپ بات کریں شراکتداری کی سیچویشن بڑی عجیب ہے شراکت تو وہ چاہتے ہیں لیکن وہ صرف فائدہ چاہتے ہیں جس کو غریص صاحب کہتے ہیں کہ میٹھا میٹھا وہ کھانا چاہتے ہیں کڑوے کڑوے کی ذبہ داری نہیں لینا چاہتے تو ایسی شراکتداریاں ہوتی ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو یہ علم ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت مرکز میں بان ہی نہیں سکتی چال ہی نہیں سکتی اس کا انحصار پاکستان پیپلز پارٹی پہ ہوگا تو وہ پیپلز پارٹی اپنا حصہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنی کی کوشش کرے گی یہ تو پولیٹیکل بار گیننگ ہے کہ یا تو یہ ہے کہ تیسرا فریق ان کے اوپر کوئی دباؤ ڈالے اور انہیں کہے کہ دیکھیں آپ اپنے آپ میں سمجھو تاکر لیں کہ ہم خیال یہ کر رہے تھے کہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت دوبارہ سے بنے گی بن اسی طرح سے رہا ہے اور اس کی حیثیت بھی ویسی ہی ہوگی بیٹری آٹ کو لیک تجربہ بھی تھا دوزار دو میں لیکن پی ڈی ایم کو جو لیڈ کرنے والے تھے سب سے پہلے وہ اس میں سے نکلے ہیں وہ تو نکال گئے کیونکہ ان کو تو کچھ حاصل نہیں ہو سکا بدقسمتی سے حکومت بنے گی ایم کیو ایم ہوگی پیپلز پارٹی ہوگی مسلم لیگ نون ہوگی اگر یہ تینوں نہیں ہوتے تو اندھا کے انتخابات کے لیے پھر تیار ہو جائیں اور اندھا کے لیے انتخابات کے لیے تیار ہوتے ہیں تو خطرات کئی گناہ ان کے لیے بڑھ جائیں گے اور پھر اس کے بات یہ ہے کہ اگر یہ حکومت نہیں بنتی تو پاکستان کے اندر عوام کو اور پاکستان کے باہر پاکستان میں سیاسی استحقام اور معاشی ترقی کے لیے پیغام کیا جائے گا جو کچھ ہوا ہے پچھلے دو سال تین سال میں ہم نے جو دیکھا ہے پاکستان میں اگر یہ تمام کچھ کرنے کے باوجود اور جو سوالات انتخابات کے بارے میں بھی اٹھایا جا رہے ہیں یہ سب کچھ کرنے کے باوجود کوئی حکومت ہی نہیں بان سکتی تو میرے خیال میں وہ تمام جو مرسوبہ بندی تھی وہ تو دھری کی دھری رہ جائے گی ایسا میرے خیال میں جو کچھ اس میں سمایہ کاری ہوئی ہے سیاسی سمایہ کاری کی بات کر رہا ہوں وہ ہوئی ہے اس کو وہ رہے گا نہیں جانے دیں گے حکومت بنے گی لیکن ابھی تائے ہوگا کس کو کیا ملتا ہے کیا حصہ ملنے والا ہے رشیل صاحب صاحب اور پیپلز پارٹی اس کمیٹیز کے اجلاس کے بعد کیبلٹ میں بھی شامل ہوگی آجا پیپلز پارٹی شامل ہو جائے گی ہونا پڑے گا یا ہو جائے گی رشیل صاحب صاحب آپ کی پاس کیا خبریں ہیں پیپلز پارٹی مان کے نہیں دے رہی نو لیگ بھی تھوڑی سی ریلیکٹنٹ ہے گورنمنٹ میں جائے یا نہ جائے پی ٹی آئی کو آفرز کی جاری ہیں کہ چلیں آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے بنا لیں آپ کو کیا صورتحال بنتی ہوئی نظر آرہی ہے مرکز میں سانیہ مرکز میں خصوصاً اسلام آباد میں جو بڑی سیاسی جمعاتیں جو اس وقت پارلمان میں سامنے آئی ہے ان کے بیچ میں جو رابطے ہیں خصوصاً پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون وہ نتیجہ خیص رابطے ابھی تک نہیں ہیں خصوصاً پیپلز پارٹی کا رویہ بہت ہی عجیب ہے وہ یہ نہ یہ کہتی ہے کہ اپوزیشن میں انہوں نے بیٹھنا ہے اور نہ یہ تسلیم کرتی ہے کہ وہ حکومت کا حصہ مکمل بنی گی اب یہ کیسی حکومت ہوگی پیپلز پارٹی کس طرح ساتھ دے گی کہ وہ کابینہ کا حصہ نہیں بننا چاہتی اور صرف ووٹ شہباز شریف صاحب کو عزیزی آزم کا ووٹ دینے کیلئے باتیں کر رہی ہے میرے خیال میں یہ غیر منطقی باتیں ہیں ایک حل تو یہی ہے کہ شاید جس طرح یہ باقی پینلسٹ کہہ رہے ہیں کہ کسی موڑ پر پیپلز پارٹی مان ہی جائے گی کسی بڑے حصے کی تلاش میں ہے شاید وہ اور ان کو کچھ اگر زیادہ مل جائے جو ان کی منشاہ کے مطابق ہو تو وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ راضی ہو جائے گی لیکن میری ایک ذاتی رائے یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو یہ کانٹو کا ہار دوبارہ نہیں لینا چاہیے بلکہ یہ اب ان کو سوٹ ہی نہیں کرے گا اگر پیپلز پارٹی بلفرض ان کے ساتھ مان بھی جاتی ہے اور جو فارمولا شباز شریف صاحب پیش کر رہے ہیں دو سال اور تین سال کا اس میں قدم قدم پہ مسلم لیگ نون کو پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادیوں کے ہاتھوں بلیک میل ہونا پڑے گا حتیٰ کہ بڑے فیصلے تو چوڑے ایک افسر کی تبادلے اور پوسرنگ میں بھی ان کو باقی اپنی اتحادی جماعتوں کے ہاتھوں ان کو بلیک میل ہونا پڑے گا میری رائے اور میری منشاہ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو بہتر یہی ہوگا جو سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی اس وقت سامنے آئی ہے پی ٹی آئی ان کو موقع دیا جائے اور ان کے ساتھ جو مذہب کا کاروبار کرنے والی جماعتیں ہیں وہ ایک اپنے وہ ایک اپنے کرائیسس سے بزر ہی ہے کیا کوئی ان کے پاس کوئی فارمولا ہے جی جی بتائیے جی میں بتا رہا ہوں فارمولا جو احتجاج کے جو ان کے ساتھی ہے جو مذہب کے کاروبار کرنے والی جماعتیں ہیں ان کو ملائے جو کراچی کی جماعتیں ہیں چوٹے جماعتیں ہیں باقی جو جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی ان کے ساتھ جا کے مل کے بیٹھ جائے ویسی بھی ان کے رابطے ہو جائے ان کو حکومت کرنے دیں کیونکہ ہمارے کمزور پارلیمانی نظام میں مضبوط اپوزیشن کا بہت اچھا کردار ہوتا ہے بہت بنیادی کردار ہوتا ہے اگر آپ کی حکومت بن بھی جائے اور آپ کی اپوزیشن صحیح نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے میری نظر میں مسلم لیگ نون کو اس دفعہ بالکل یہ چانس نہیں لینا چاہیے ان کو اپوزیشن میں جانا چاہیے پی ٹی آئی اور ان کے اتحادیوں کو حکومت بننے دینے کا موقع فراہم کر دینا چاہیے اور مسلم لیگ نون اور جو باقی جمہوریت پسند پارٹیا ہے وہ اپوزیشن میں ڈٹ کر بیٹے اور اٹاروی آئین کی وہ کل کے دفاع کرے ساری بارٹیاں پوزیشن میں بیٹھ دیں جائے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے سب میں آپ کی بات بلکل سنوں گے یہاں پہ ہمیں ایک بریک شامل کرنا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہی سے آگے بڑھائیں گے stay with us ویلکم بیک بریک پہ جانے سے پہلے ہم مرکز میں جو ممکنہ حکومت سازی ہے کوئلیشن بن سکتی ہے اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے اور جو مختلف ہمارا پینل ہے ان کی رائے سامنے آ رہی تھی اور سلمان غریصہ میں ابھی مرکز سے تھوڑا سا ہٹ کے پنجاب کی تھوڑی سی آپ سے بات کر لوں کہ خبریں تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی پنجاب کی جو بروکریسی ہے اس میں بھی حصہ مانگ رہی ہے یہاں پہ ویسے بنتا ہے ان کا لیکن جب مرکز میں وہ حصہ دار ہوں گے پنجاب میں اس وقت مسلم لیگ نون کے پاس ایک سریعت ہے لیکن وہ پنجاب میں سے حصہ ضرور مانگیں گے اس لیے کہ وہ کہیں گے کہ ہم اوپر آپ کے اطاعت دی ہیں یہ معاملہ جس طرح چل رہا ہے نا بلاخر حکومت تو انہی کی بننی ہے ایمکی ایم کے ساتھ لیکن کوئی قابل عمل ایسی چیز ان کے پاس موجود نہیں اور جب یہ آپس میں نہیں کرے گا تو پھر کوئی نہ کوئی ان کا فیصلہ ضرور کروائے گا اور جس طرح پیپلز پارٹی چلانا چاہ رہی ہے نا اس طرح بھی نہیں ہوگا اور شہباز شریف صاحب یہ بات ان پر واضح کر چکے ہیں کہ جی میں نے یہ جو تقسیم کار آپ کر رہے نا آپ کے خیال میں جو مرکز میں حکومت ہوگی میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ جو ایس ای ایف سی کا پریٹ فارم تھا اس کا مطلب انہیں پتا تھا کہ یہاں پر کیا انہیں کہ اس لیے وہ بنا لیا گیا تھا اس لیے کہ پاکستان کا اصل ایشو تو معاشی ایشو ہے اور معاشی ایشو کے والے سے پاکستان کی پلوٹیکل پارٹیز کتنی سنجید ہے اور اگر پاکستان کے ادر سیاسی استحقام نہیں ہوگا تو معاشی استحقام کیسے ہوگا اس لیے حال سے نکلیں گے تو محشت کے اوپر بھی معاملات آگے بڑھیں گے وہ جو پلیٹ فارم بنانے میں شہباز شریف صاحب کا رول تھا شہباز شریف صاحب اس لیے ابھی پکچر میں نہیں آ رہے چونکہ ان پر اسلامباد کا دباؤ نہیں ان پر جاتی عمرہ کا دباؤ بھی موجود ہے شہی ہے روک صاحب کہاں کہاں سے دباؤ آ رہا ہے شہباز شریف صاحب پھر بھی وہ دلچسپی لے رہے ہیں پرائیم نیسٹر شپ میں بن جائے کہ ان کا یہ معاملہ تہہ ہو جائے گا امکانات تو موجود ہیں ہمارا اپنا خیال یہ ہے کہ دیکھیں پولیٹیکل بارگیننگ تف قسم کی پولیٹیکل بارگیننگ اس وقت ہو رہی ہے اور پولیٹیکل بارگیننگ میں میڈل وے نکل آئے گا اور یہی کوالیشن جو ہے وہ حکومت بنائے گی لیکن ظاہر ہے کہ پی 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 جو ہے تھوڑا سا اپنے اوور سائز شیئر مانگ رہی ہے کچھ مل بھی جائے گا اس کو لیکن چوائس دونوں کے پاس اس کے علاوہ ہے کوئی نہیں ہے کیونکہ جو گورنمنٹ فارمیشن کا جو پوسیبلیٹی ہے وہ یہی ایک ٹرائنگلر قسم کی سسٹم ہے جس میں ایم کیو ایم پی پی اور پی ایم ایل این آتے ہیں یہی ایک حکومت سازی کی طرف جائیں گے چاہے ان کو کوئی ایڈوائز کرے گا چاہے ان کو کوئی گائیڈ کرے گا لیکن ایک میڈل وے ان کا نکل آئے گا کیونکہ جو دوسرا آپشن ہے وہ پریزنٹ کانٹیکسٹ میں ایکسرسائز نہیں ہو سکتا اور وہاں نمبر گیم کا بھی مسئلہ ہے اور وہاں کے سیاسی ماحول ایسا ہے کہ وہ گورنمنٹ نہیں بن سکتے یہاں پہ ایڈوائز کرنے کی گائیڈ کرنے کی فیصلہ کروانے کی بڑی بات ہو رہی ہے ویسے ہم تو سمجھے تھے جب یہ سارے پولٹیشنز رات کو کٹھے ہوئے تھے چوردی شجاعت حسین صاحب کے گھر ہم سمجھے تھے کہ معاملہ تیہ ہو گیا تو کیوں ٹیڈ لوگ پھر آیا اگر فیصلہ کروایا جانا ہے تو پھر ہو کیوں نہیں رہا دیکھیں ایک پاور سٹرگل ہے اور اس پاور سٹرگل میں جو اس وقت ایکویشن بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تاریخ انصاف تو ماتوب ہے وہ تو حکومت بنائے گی بھی نہیں احتجاجی سیاست کرے گی دوسری جانب دو سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان پیپرز پارٹی نے تو پنجاب کھو دیا ہے وہ یہاں پہ واپس نہیں آسکتی کے پی میں حصیت نہیں بنا سکی سندھ انٹیئر میں رائے گئی ہے کراچی میں بھی وہ کافی صفائی ہو چکی ہے تو وہ تو کوئی چیز it cannot lose anything more ولنربل سب سے زیادہ جو پارٹی ہے وہ مسلم لیگ نون ہے پی ڈی میں جا کے انہوں نے بہت میرے خیال میں غلط فیصلہ کیا تھا اس سے ان کو بہت نقصان ہوا اب مزید وہ اپنا نقصان کرانا چاہیں گے لیکن یہ ہے کہ اس لیے کہ ولنربلیٹی مسلم لیگ نون کی ہے کیونکہ آپشن پھر کیا ہے کہ نائے انتخابات میں جائیں نائے انتخابات میں جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے درمیان میں اتحاد تو ہوگا لیکن میں اس کی حساب سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ پی پاس پارٹی کا جو حصہ مناسب نہیں بنتا وہ شاید مسلم لیگ نون کو کنسیٹ کرنا پڑے ان کو دینا پڑے صحیح دینا پڑے گا آپ کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نون ولنربل ہے اور ہم نے دیکھا پی ٹی ایم کی حکومت کے بعد بھی جو سولہ ماہ کی حکومت تھی سب سے زیادہ لوس بھی پولٹیکلی پی ایم ایلن نہیں کیا تھا صحیح صاحب آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ پی ٹی ای کو چاہیے کہ وہ اپنی گورنمنٹ بنا لے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جائے تو وہ تو پی ٹی ای تو کہہ رہی ہے ہم تو نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں نہ نون لی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو آپ کس بیس کے اوپر ان کو یہ سجیسٹ کر رہے ہیں دیکھیں اگر مولانا فضل رحمان کے ساتھ پی ٹی ای بیٹھ سکتی ہے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ کیوں نہیں پیپلز پارٹی تو پہلے سے رابطے میں ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ حکومت بنانے کی صحیح ہے تو آپ کا یہ خیال ہے کہ اگر مولانا فضل رحمان کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے تو پیپلز پارٹی کیوں کیوں کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا تو پی ٹی ای کو اس کے پر سوچنا چاہیے یہ صافی صاحب کی سجیشن تھی آج کیا ہم موضوعات ہم نے اپنے ناظرین کے سامنے رکھی اور اپنے پینل کی جو پریشیس اس کے پر آئے تھی وہ بھی آپ کے سامنے رکھی کل تک کے لیے اللہ حافظ کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے خدا حافظ